تو السلام علیکم صبح ہو چکی ہے اور آج میں لیٹ نہیں ہوا ہمیشہ کی طرح تو ابھی صبح ہو چکی ہے ابھی ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے اور پھر آج ہم جائیں گے اس مقام کی زیارت کرنے جہاں ہم کل نہیں گئتے تو نماز پڑھنے پہلے پھر بناتے آگے بھلو بھئی اب جلدیل دی جائیں ہم روزے کی طرف ماشا اللہ یہ ویو اور نماز کے پاتھ ہم نکل چکے ہیں بھار اور یہ گولڈن جو گھمبت ہے نا یہ الی کے لیویل کی شائن کرتے ہیں اس پہ دھوٹ پڑتی ہے اس پلیسز ریلی لیکی جناب ریلی سا آٹر جہاںürdیا ہے تھا انہوں کو سناں چیزی سے اس نے through آدم ہوا ٹھوت رہو ٹھوسائے ہوگی انہوں کی اقترنے جو بھار پچ چلالے جنbigFlall اٹھیں ریلی بھار بندی علیہ ایسی چلالے جو ٹھوٹی چلے رہی سکین چل رہا ہے کہ کل امہ گئی تھی تو میں نہیں گئی تا اور اپنے جارت امہ نہیں جاری تو امہ نے یہ کب دیا ہے اس کو چائے سے بھری کے لیے رہا ہے چائے بنا کے لیے آنا تو اس میں چائے بنا کے لائیں گے ابھی ٹائم ہو رہا ہے نو بیس ایک چل میں تقریباً پھر اوڑا کو ساڑھے نو کیونکہ جذباریمنٹ کا فرق اس گھڑی میں اس کا طول صاحب سلو ہے تو جارے ناشتہ کرنے ہیں ناشتہ کر کے چائے بھی لے کے آتے ہیں تو ادھر ہم لے چکے آ چکے ہیں چائے اور چلدی سے گیٹ کھول دو ہمہ کی اممہ ہم کو بھائی آپ کا بھائی بڑا فرم مردار ہے ڈیوٹی ہو یہ پوری ہے چلدی سے چائے پیتے ہیں بھائی آ چکی ہے چائے اے چائے تیرے بنا بھی کیا جینا نہ کوئی فریشنیس نہ کوئی تازگیر تھنڈا شیر تو بس ابھی یہ چائے ختم کر کے ہم جائیں گے سیدھا نہانے تو ہاں بھئی میں ہو چکا ہوں ریڈی اب جو مجھے جانے جمعے کی نماز پڑھنے اور جمعے کی نماز پڑھ کے کیا کرنا ہوں جائے شیف سیٹ کروانی ہے اور کافی بڑھ گئی ہے اس کے بعد ہمیں جانے کھانا کھانے کھانا کھانے کے بعد ہمیں جانے ایک مقام کی زیارت کرنے جہاں پہ ہمیں جانا تھا ہم نہیں گئے تھے تو اب ہمیں وہاں جانے اس کے زیارت کرنے پہلے پڑھتے ہیں نماز تو ابھی ہم نکل چکا ہے نماز بغیرہ ادھا کر لی اور زیارت بھی کمیٹ ہو گئی تو ابھی جا رہے ہیں ہوتل اور یہ ہم پہنچ کے ہوتل جندے سے کارڈ لگا کے گیٹ کھلو ابھی یہ سین ہے کہ جنگوں سے لائیٹ اپرت پہ چاہے بھائی کیونکہ میں نے کارڈ نکل لیا ہے تو ابھی یہ سین ہے کہ امہ جان ہماری اوپر جا چکے ہیں بوفے میں کھانے 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 Cela ہے جیسے جاتے ہیں بوفے میں چکے ہیں کیوں کے لانچیا ابھی جانے ہوتا ہے اور ابھی بجرہ تین اور ہم نکلیں گے ساڑھے تین پر سیارت کے لئے چاہے جیسے تو اسے پی لئے پر آف چاہے ہوئی تھی اممہ جیسی کنجوسی والی چاہے تو اممہ باگی تب اچھا بناتی ہی بس چاہے کے لائے فائنلی جا رہے ہیں مقام کی سیارت پر جہاں میں جانا تھا اور اس کے بعد واپسی جو مارے ہوئے تو ہم اس کو سیٹ کروائی ہیں جو تنی بڑھ گئی ہے تو ابھی چلتے دوسرے مقاموں پہ جانے اس سے پہلے ہم کی زیادت کرنے سے پہلے ہم نے امام حسین اور حسین اپواس کے حسین اپواس کے حسین اپواس کے پھر سے زیارت کی پہلے نکلتی ہی پڑھتا ہے دین گئے دوسرے مقام ابھی ہم نے اپنی فض زیارت کمپیٹ کر لی ہے جو تھی امام حسین اپواس کی جدھر وہ جب کربلا کرتے تھے تو خیمہ لگاتے تھے اب ہم جا رہے ہیں سیکنڈ زیارت کی طرف اور ہمیں خل سے خیمہ کا پہ جائیں گے دوسرے مقام جدھر 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 ہے اپواس کا بایاں یعنی کہ سیدھا بازو قلب ہوا تھا یعنی کٹا تھا تو اس کو یہاں مقام میں کہا چاہتا ہے کہ اپواس میں بھی ہاتھ کو گہتا ہے می بھی تو اس مقام کی سیکنڈ زیارت ہے ہماری فض پہ نہیں ریکارڈ کے پیاتے میں کیونکہ اپواس میں کنجسٹڈ پہ جاتا تھا اور آفٹر دیس ہمیں موپ ٹورس ٹوہر سیکنڈ زیارت جو کہ ہے تلہ زینبیہ تلہ مہنی ہائٹ اور آگے دیکھو لائکہ وہ مقام ہے جیدھر بی بی زینب اپنے امام حسین کو کٹتے ہوئے دیکھا تھا لائک بی بی زینب اس مقام پہ کھڑی ہوئی تھی اور ادھر سامنے امام حسین پر ضربت لگ رہی تھی اس زیارت کے بعد تقریباً پندرہ منٹ کی واک پر ہم آگئے ہیں مقام مظافر جن پر تو اس مقام کا جو سین ہے وہ بلکل بہت ہٹ کے کافی زیادہ تو پتانے سے پہلے آپ سینیمیٹک شورٹس انجوئے کریں موسیقی تو یہ وہ پلیچ ہے جو تھا کہ امام حسین سے زافرہ جن ملنے آئے تھے امام حسین نے جب پکا رہا تھا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے تو یہ وہ مقام ہے جتر زافر جن جنوں کی فوج لے کر پہنچتے اور کھا تھا ہاں ہم لیکن دین امام حسین نے ان کو ریپلائے کیا تھا کہ یہ بلکل بھی انصاف نہیں ہے کہ نہ نظر آنے والی مخلوق نظر آنے والی مخلوق سے لڑے تو یہ ایک انصاف کی جنگ نہیں ہے تو تیٹس وائے انہوں نے کہا کہ اگر تم میری مدد سچ میں گرنا چاہتے ہو تم یہاں سے واپس چلے جاؤ تو ابھی میں نکل چکا ہوں روزے سے اور ابھی میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی بھی مدد لائک باربر شاپ مل جائے تو مجھے شیپ سیٹ کروانی تھی وہ کروائیں گے دین جائیں گے ہوتل کچھ کھائیں گے بھوک لگ رہی ہے بہت تو بھی سب سب ڈھونڈ نی ہے باربر شاپ 1,000 1 cup 1 cup اوکی کیپ 1 cup چکلیت یہ ہے جاؤس چکلیت جی تو بھئی یہ بھی آئس کریم کے کپ لیا ہے میں نے اور اس کو میں نے بھی چک تو لیا ہے کیونکہ دیکھ کے بہت مزیدار لگ رہی تھی تو اچھی ہے اوڈل جل کے کھاتے ہیں جلدے جلدے چلو سارے ہاتھوں کو گندے مجھے روکنے پڑے گی در угاتہ نہیں تو ہاں بھئی آئسکریم کھالی اور اب وقت ہے اب باری ہے ریو کی تو اگر آپ کا یہاں آنا ہو انشاءاللہ ہو تو آپ آئسکریم کھا سکتے ہو چوکلیٹ لینا میرا مشورہ ہے اور ایک ہزار دینار میں بری نہیں ہے باقی کسی چیزوں میں اپنے رسک پر آپ ٹرائے کرو ٹرائے کرنے کر سکتے ہو ٹھیکا ہوگا بس لیکن ٹرائے کرنے میں کیا جاتا ہے تو بس آج کی ولوگ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں چپ تک کے لیے اللہ حافظ